ناظرینِ گرہ میں جب روح نکلتی ہے تو انسان کو کیا نظر آتا ہے؟ روح جسم کی کون سے حصے سے نکالی جاتی ہے؟ کیا مرنے والے کو پہلے سے مرنے کی حبر ہو جاتی ہے؟ بری موت سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اور مومن کے جان کیسے نکلتی ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم ان سوالات کے جوابات قرآن و خدیث کی روشتی میں جاننے کی کوشش کریں گے مکمل تفصیل جاننے کی لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اگر آپ ہمارے چانل پر نئے ہیں تو چانل کو سبسکر کر لیں اور بیل بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی مالووادی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہی ناظرینِ گرہ میں قرآنِ کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورل قیامہ میں بیان فرمایا ہے کہ جب روح سارے بدن سے کھیج کر ہنسی کی ہٹی میں آ کر اٹپ جائیں گی اور لوگ کہیں گے کہ کوئی چھاڑ پھون کرنے والا کوئی دوا دارو کرنے والا حالانکہ مرنے والا تو سمجھ جاتا ہے کہ اب جدائی کا وقت آ گیا روح نکلنے کی شدت کے باعث اس کی پندلی دوسری پندل سے لپٹ رہی ہوتی ہے یہی تو اپنے رب سے ملاحقات کا وقت ہے دوسرے چکہ اللہ تعالیٰ سورل واقعہ میں بیان فرماتا ہے کہ جب روح نکل کر گلے تک پہنچ جاتی ہے اور تم مرنے والے کو اپنی آنکھوں سے مرتا دیکھ رہی ہوتی ہو اس وقت ہم تم سے زیادہ اس کے نزدیک ہوتے ہیں مگر تم دیکھ نہیں سکتے اگر تم اپنے کول میں سچی ہو کہ تمہیں جزاؤ سزا کچھ نہیں ملنے والی تو تم اس کی روح کو پلٹا کیوں نہیں دیتی اور پھر اللہ تعالیٰ سورل انام میں فرماتا ہے کہ کاش تم دیکھ سکو کہ جب ظالم موت کی سکتیوں میں مبدلہ ہوتی ہیں اور فرشتے عذاب کے لیے اپنے ہاتھ بڑھاتے ہوئی کہتے ہیں کہ لاؤو نکالو اپنی جانے ناظرین گھرامی جب روح نکلتی ہے تو انسان کا موک کھلا رہ جاتا ہے ہونٹ آپس میں چکے نہیں رہتی روح پیر سے کھشتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے جب دل تک روح کیس لی جاتی ہے اور انسان کی ساس ایک ہی طرف یعنی باہر جلل لگتی ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب چند لمحوں میں انسان شیطان اور فرشتوں کو دنیا میں اپنے سامنے دیکھتا ہے ایک طرف ابلیس اس کے کان میں کچھ مشفرے دیتا ہے تو دوسر طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق کچھ الفاظ ادا کرنا چاہتی ہے اگر انسان نیک ہو تو اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ شہادت کی ہدایت دیتا ہے اگر انسان کافر یا دنیا پرست ہو تو اس کا دماغ ایک عجیب حیبت کا شکار ہو کر شیطان کے مشفرے کی پیروی کرتا ہے یہ سب اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ دماغ کو دنیا کی فضول باتوں کو سوچنے کا موقع نہیں ملتا انسان روح نکلتے ہوئے ایک زبر دس تکلیف میں سوچ کرتا ہے لیکن تڑپ نہیں پاتا کیونکہ دماغ کو چھوڑ کر باقی جسم کی روح اس کے خلق میں اکٹی ہو جاتی ہے اور جسم ایک گوشت کے بے جان لوتھڑے کی طرح پڑا ہوا ہوتا ہے جس میں کوئی حرکت کی گنچائش نہیں رہتی آخر میں دماغ کی روح تکلیشنے جاتی ہے آنکھیں روح کو لے جاتے ہوئے دیکھتی ہیں اس لیے کہ آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑ جاتی ہیں کیا جس سمت فرشتہ روح قبض کر کے جاتا ہے اس سمت کی طرف ہوتی ہے اس کے بعد انسان کی زندگی کا حقیقی سفر شروع ہوتا ہے جس میں روح تکلیفوں کے تہخانوں سے لے کر آرام کے محلات کی آخر محسوس کرنے لگتی ہے جیسا کی اس سے وعدہ کیا گیا ہے جو دنیا سے گیا واپس کبھی نہیں لوٹا ناظرینِ گھرامی مومن کی روح اس طرح کھیج لی جاتی ہے جیسے آٹے سے بان لکانا جاتا ہے گناہکار کی روح خاردار دلزت پڑے سودی کپڑے کی طرح کھیج جاتی ہے ہمارے پیانے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کی اس انتہائی خونناک مرکلے سے نپڑنے کا نہائیت آسان نسخہ بیان فرمایا ہے بے شک صدقہ خدا کی گزت کو ڈھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بناتا ہے اور اللہ تعالیٰ صورت المنافقون میں فرماتا ہے اور حیرات کرو اور اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے تو اس وقت کہنی لگی کہ اے میرے پروردگار تو نے مجھے تھوڑی سی اور محلت کیوں نہ دی تاکہ میں حیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں داہل ہو جاتا اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو اللہ اس کو ہر کس محلت نہیں دیتا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے حبردار ہے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرما کر ہماری آسانی کے ساتھ دروح قبض فرمائے اور ربیباق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیں کا لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو بھی تب تک اپنا اور دوسروں کا خیال لکھئے اللہ نگے پان